صدرت المنتحہ کا ذکر واقعہ مراج کے اندر ہوا ہے صدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ صدرت المنتحہ کے درخت کو دنیا کی بیریوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی اور منتحہ کے معنی انتہا یا آخری حد ہے یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں صدرت المنتحہ پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے اور اس کے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس مقام کے آگے نہیں گیا روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ صدرت المنتحہ کے درخت کی جڑ چھٹے آسمان میں اور پھیلاؤ ساتھوے آسمان میں ہیں میراج کی رات میں جب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل آسمان پر لے گئے اور اللہ کے حکم سے ایک کے بعد دوسرے آسمان کی سیر کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھوے آسمان میں داخل ہونے لگے تو صدرت المنتحہ کا مقام آیا وہاں ایک عظیم درخت موجود تھا جس کے پھل مقام حجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے حجر دراصل قوم آدھ کی مملکت کا دارالسلطنت تھا جہاں کے پتھروں اور پکی ہوئی مٹی کی مصنوعات بہت مشہور تھی ستریوی صدی میں شام لبنان اور روم کے علاقوں میں صدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا دنیا کی بدلتی آب و ہوا اور کلائمٹ چینجنگ کی وجہ سے سال انیس سو سنتیس میں اس درخت کی نسل ہی ختم ہو گئی مورخین اور ماہر نباتیات نے اس درخت کی اونچائی ایک سو پچاس فٹ اور گولائی چالیس فٹ لکھی ہے اس درخت میں ہونے والے پھل بلکل ہجر کے مٹکوں کے مشاہبہ تھی اس تاریخی درخت کے جلال اور عظمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے جو اپنے دور کا ایک عظیم اور خوبصورت درخت تھا بائبل مقدس میں بھی اس درخت کا تذکرہ ریز کے نام سے کیا جاتا ہے حضرت سلیمان حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں بھی بڑے عدب کے ساتھ اس درخت کا نام ملتا ہے جس میں اس کی عظمت بیان کی گئی ہے زبور میں اس درخت کو The Tree of Lord یعنی خداوند خدا کا درخت کہا گیا ہے حضرت دعود اور سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اور محلات اسی درخت کی لکڑیوں سے بنوائے تھے صدرہ کی لکڑیوں میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ اس سے بنی عبادت گاہیں نہایتی موتر اور صاف ستری رہتی تھی اور تقریباً چار سو سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا شام و لبنان اور یونان کے علاوہ صدرہ کا یہ درخت ہندوستان کے ہمالیہ سلسلوں میں بھی پایا جاتا تھا جسے دیودار کہا جاتا تھا اس درخت کو ہندوستان میں دیوتا کا درخت مانا جاتا ہے اس لیے اس کا نام دیودار ہے جبکہ عرب میں صدرہ کے اس درخت کو عذر کہا جاتا تھا جسے شجرت اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ تینوں نسل کی درخت دراصل ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اسی خاندان میں بیری کا درخت شامل ہے اس لیے اسلام سے قبل عربی کتابوں میں بیری کے درخت کو صدرہ ہی کہا گیا ہے مختصر یہ کہ صدرہ قدیم دور کا ایک اہم اور نایاب درخت تھا اس لیے قرآن و حدیث میں صدرت المنتحہ کو دنیا کے اس بیری کے درخت سے تشبیح دی گئی ہے لیکن صدرت المنتحہ جو ساتوے آسمان پر موجود ہے ان دنیاوی بیریوں کے درخت کے جیسا بالکل نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صدرت المنتحہ چھٹے آسمان پر ہے زمین سے اوپر جانے والی چیزیں صدرہ پر آ کر رکھ جاتی ہیں پھر انہیں فرشتوں کے ذریعہ وصول کیا جاتا ہے اور اس طرح اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رکھ جاتی ہیں پھر انہیں نیچے سے موصول کیا جاتا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ صدرت المنتحہ کے قریب ہی جنت الماوہ ہے جو جنت کا عالی ترین مقام ہے اور جہاں قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے صدرت المنتحہ کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ کی تذبیر میں مجھگول ہے اور اس کی شانخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھونڈ بیٹھتا ہے بعض علماء نے لکھا کہ وہ سبز رنگ کے پرندے دراصل انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی روحیں ہیں صدرت المنتحہ ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی بہتر سال کے سفر کے برابر ہے جبکہ بہترین سوار اس کے شاخوں کے سائے میں قریب سو سالوں تک سفر کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدرت المنتحہ کے اس درخت کے جڑ سے دو ظاہری نہریں نکلتی ہیں اور اسی طرح اس کے تنوں سے دو باطنی نہریں بھی نکلتی ہیں آپ نے میراج کی رات ان نہروں کو دیکھا تو جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ اے جبرائیل یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں اس پر جبرائیل نے فرمایا کہ باطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہے شمالی افریقہ میں بہنے والا دریائے نیل دراصل یونانی لفظ نیولف سے نکلا ہے جس کے معنی وادی کے ہیں یہ دنیا کا سب سے لمبا دریائے ہے جس کی لمبائی چھ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے دریائے نیل مصر کے سرزمین سے گزرتا ہے اور وہاں کے باشندوں اور ذرات کے لیے اہم مقام رکھتا ہے مصر وہی سرزمین ہے جہاں حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبیوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے اگر دریائے فرات کی بات کریں تو یہ دو ہزار سات سو اسی کلومیٹر لمبا دریائے عراق اور مشرقی ترکی کے علاقوں میں بہتا ہے یہ وہی دریائے ہے جس کے کنارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کو کربلا نامی مقام پر شہید کیا گیا تھا اور احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب اسی دریائے فرات سے سونے کے خزانے یا پہاڑ کے نکلنے کی پیشنگوئیاں کی ہیں یہ بات ظاہر ہے کہ صدرت المنتحہ اس زمین سے عربو کھربو نوری سال کے فاصلے پر کہیں کسی مقام پر موجود ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ صدرت المنتحہ سے نکلنے والا پانی نیل اور فرات کی شکل میں ہماری اس زمین تک کیسے پہنچ رہا ہے ہماری اس زمین پر پانی کہاں سے آیا یہ ہمیشہ سے سائنسدانوں کے لیے ایک اہم سوال بنا رہا ہے کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین پر پانی اس وقت سے موجود ہے جب سے یہ زمین وجود رکھتی ہے جبکہ حال ہی میں ہونے والے ایک تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ شاید زمین پر پانی آج سے عربو سال پہلے خلا سے آنے والے کسی شہاب ساقب یا میٹروائٹ کے ذریعہ یہاں لیا گیا تھا اور تین عرب سال سے پانی اس زمین میں موجود ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ شہاب ساقب جو عربو سال پہلے اس زمین پر گرے تھے اور پانی کو یہاں لانے کا ذریعہ بنے کیا وہ اس جگہ سے آئے تھے جہاں صدرت المنتحہ موجود ہے ایک نظریہ کے مطابق صدرت المنتحہ کے جڑ سے نکلنے والی وہ نہریں اس دنیا میں ایک غیبی راستے کے ذریعہ آتی ہیں جسے جدید سائنس کی زبان میں وام ہولز یا پوٹلز کہا جاتا ہے یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعہ ہم لاکھوں اور کروڑوں نوری سال دور کسی جگہ پر ایک مخصوص دروازے کے ذریعہ چند سیکنڈز میں پہنچ سکتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان نہروں کو اس دنیا میں لانے کے لیے اللہ کے حکم سے ان ہی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے قرآن مجید میں ایک سورہ سورہ المارج کے نام سے موجود ہے جس کے معنی سیڑھیاں یا آسمان پر جانے کا راستہ ہے یعنی ایسے راستے جو اس زمین کو کسی اور ہی دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہوں جیسا کہ اللہ نے سورہ مارج میں فرمایا اللہ کی طرف سے ایسے راستے جنہیں فرشتے اور روحیں استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں آخر یہ راستے کون سے راستے ہیں اور کیا نیل و فرات ان ہی راستوں سے اس دنیا میں آ کر بہتے ہیں موسیقی